سنی کا مہا گوچر شروع ہو چکا ہے اس کے ادھار پر ہمارے جیوے میں بدلاؤ تو جرور ہوں گے لیکن اس کے لئے ہم کو کیا سادھانی بڑھتی ہوگی اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ سمجھنا ہوگا ہمیں سنی کی ساڑھے ساتھی کا مقابلہ کس پرکار سے کرتے ہیں اور کو چاہے کی خاص کر کے مکر کومبو اور مین راشی کینہیں بڑے ساتھی ساڑھے ساتھی چالو ہے مین راشی کو ابھی عارب ہوئی ایسے میں یہ جاتک ماں سہار اور سراب کا سیون نہ کریں کالے نیلے کپڑے کا پریج کریں ہر سنیوار کو لوگے کٹوری میں سرسوں کا تیل لے کر اپنا مک پرچالن کریں یعنی کہ اس تیل کی کٹوری میں اپنا چہرہ دیکھیں وہ تیل اپنے اوپر کے بارہ بار اتار کر وہ تیل سنی بھگوان کو چڑھا یہ سمرپت کریں کھرک راشی اور رشک راشی کے جاتک کو بھی سنی کی ڈھائی آرام ہو چکی ہے یہ جاتک پھر سنیوار کو ننگے پیہ سنی بھاراج کا لشن کر کے انہیں تیل سرسوں کا سمرپت کریں ان سبھی راشی کے محلہ ورگ اس تری جاتک آپ سنی کو تیلنے اس میں نہیں کر سکتی کسی دوسرے کے ہاتھ سے یہ اپنے ہاتھ سے آپ چڑھا سکتے ہیں یہ راشی کی محلہ ہے میں نے ایک بار سنیوار کے دین رائی کا تیل سرسوں کے تیل سے اپنا اتارہ جرور کر سکتی ہے وہ اتارہ کر کے کالے کپڑے سے پوچھ کر اس میں تھوڑا کالت اور ڈال کے اسے آپ جل میں پرواہ کر سکتے ہو جس سے آپ کو سنی سے مکتی ملے گی راہت ملے گی بتا دو کہ جتنی بھی محصان لوگ ہیں سنیوار کے دین بھوجن ملکل نہ کریں کیونکہ اگر آپ کے ساڑھے ساتھی کا یہ ڈھائیا کا کاریکل سے واپت ہونے تک آپ کو یہ ساودانی بیٹھنی چاہیے اگر اس کے اپران بھی کسی کو اگر ان کے کنڈلی کے نصار جہاں پر سنی بیٹھیں اس پر خارکوں کو فل اپرابت ہوگا وہی اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے کنڈلی کے نصار اپائے کرنے چاہیے یہ میں بار بار کہتی ہیں کہ سنی مہاراج نے آئے کے دیوتا ہے جو بھی آپ اچھے کربونے کرم کریں گے اس کے نصار آپ کو فل تو ضرور ملے گا سنی مہاراج کو جو ہیں وہ راہو اور کیتو کو نیاندرت کرتے ہیں سنچالت کرتے ہیں تو اس کے لئے صرف ہمیں سنی مہاراج کے ساتھ ساتھ راہو مہاراج اور کیتو مہاراج کے بھی اپائے کرنے پڑیں گے ایسا ہی تمام چاندکارے کے لئے دیکھتے رہیے لیکس ہیں سنی مہاراج کے لئے دیکھتے ہیں